بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنس تودے بھی آر گوئیم تو سٹارٹ آور فورتھ ٹاپک این اینیمل لائف سائیکل کیا مطلب کہ ہم اینیمل کی لائف سائیکل اس کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح کیا کیا اس کی سٹیجز ہوتی ہے ہیر ایز ایڈائیگرام آف تا لائف سائیکل آف آ ہنی بی کہ ہمارے پاس یہ کس کی ڈائیگرام چاہی کس سٹیجز ہیں لائف سائیکل آف ہنی بی کی سب سے پہلی سٹیج ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایگ کیا ہوتی ہے پہلی سٹیج ہمارے پاس ایگ میں سب سے پہلے ریڈ آؤٹ کر دوں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر سمجھاؤ گی تو بیٹا دیکھئے گا کہ میں کس وارڈ کو صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں the life cycle of a bee begins when the queen bee lays eggs the eggs are laid in a honeycomb cell after three to four days the eggs hatches and lava crawls out کیا بول رہی ہیں کہ جو ہمارے پاس egg ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس queen bee جو queen bee ہے وہ ہمیں ڈے دیتی ہے eggs دیتی ہے اس کے بعد کہاں دیتی ہے اپنے honeycomb میں اپنے چھتے میں 3 سے 4 دنوں کے بعد egg سے کیا نکلنا شروع ہوتا ہے larva ٹھیک ہے queen bee کونسی ہوتی ہے جو ڈے دیتی ہے now move on to our second stage that is larva اب egg میں سے ہمارے پاس کیا نکلنا شروع ہو گیا larva نکلنا شروع ہو گیا the bee larva looks like a fat worm as it grows the larva sheds its skin it does this five times the larva is fed by worker bees worker bees are female bees who can't produce eggs after eight or nine days the larva is fully grown and is not fed anymore the worker bee seals the top of the cell what are we talking about what our ur what are we talking about to bring us لاروہ بھی ہوتا है II jak areas it is type of fat worm which is fed its fat worm form Products long back grow open grow وہ گروہ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی سکن کو شریٹ کرتا ہے اتارنا شروع کرتا ہے اور وہ اپنی کتنی بار سکن اتارتا ہے فائف ٹائمز دلالوہ فیڈ بائی ورکر بی کیا بول رہے ہیں کوئن بی جو ہوتی ہے وہ ہمیں انڈے دیتی ہے ورکر بی کیا ہوتی ہے جو اس کا خیال بیال خانہ وانہ اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہوتا ہے لیکن جو ورکر جس طرح کوئن بھی ہمارے پاس فی میل ہوتی ہے فی میل بیز ہوتی ہے اسی طرح ورکر بیز بھی ہمارے پاس کونسی ہوتی ہے فی میل بیز ہوتی ہے لیکن وہ پروڈیوز ایک نہیں کرتی جو پروڈیوز کریں گی ایک ان کو ہم کوئن بھی بولیں گے جو صرف خیال رکھیں گی ان کو ہم برکر بھی بولیں گے آٹھ سے نو دنوں کے بعد لاروہ جو ہے وہ گروہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اب ورکر بی کا کام ختم اب وہ اور زیادہ فیڈ نہیں کرے گا پھر ورکر بی کا آخری کام کیا ہوگا کہ وہ اس سیل کو اوپر سے سیل کر دیں گی اس طرح جیسے اس دائیگرام میں دکھا رہے ہیں کیا کر رہا کوئن بی آئی کوئن بی نے ایک دیا ورکر بی آئی اس میں سے اس کا خیال رکھا اب لاروہ جو ہے وہ ایک فیٹ وارم کی طرح ہو گیا پھر کھانا کھلایا اس کے بعد اس طرح آکے ورکر بی نے اس سیل کو کیا کر دیا سیل کر دیا اب ہمارے پاس جو تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے پیوپا کونسی تھرڈ سٹیج ہے ہمارے پاس پیوپا دورہ دورہ پیوپا کنورٹ ہو رہا ہے پیوپا میں تو پیوپا کے اندر جو ہم نے سیل کو سیل کر رہا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا جب وہ سیل ہو جائے گا تو کچھ دنوں بعد ان میں کس کی ڈیویلپ شروع ہوگی ونگز کی کس کی ڈیویلپ شروع ہوگی ونگز کی اور وہ تب تک اس سیل کے اندر رہے گا جب تک کہ وہ ایک اڈلٹ بڑی نہ بڑا نہ ہو جائے اور اس اسٹیج کو کمپلیٹ ہونے کے لئے کتنے دن لگتے ہیں سکسٹین سے ٹوئنٹی فوڈ ڈیز اب ہم اپنی نیکس اسٹیج میں آ جائیں گے جو ہے فورٹ اسٹیج اڈلٹ اسٹیج ون دک بی اس پھولی گروہن اٹ کمز آوپ آوپ دا سیل اینٹر دا ورلڈ کیا بول رہے ہیں کہ جب سیل کے اندر وہ پوری اڈلٹ ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس اڈلٹ اسٹیج آ جائے گی اور پھر ہم اس سیل کو کھول دیں گے ایک اڈلٹ there are three types of adult bees queens, workers and drones جیسے میں نے بتایا queen bee ہمارے پاس کونسی ہوتی ہے queens and worker bee are female میں نے یہ بتایا تھا کہ queens bee جو ہوگی اور worker bees جو ہوگی وہ دونوں female ہوگی ٹھیک ہے لیکن جو queen bee ہوگی وہ لے کرے گی ایک انڈے دے گی اور جو worker bee ہوگی وہ خیال رکھیں گی لیکن دونوں کیا ہوں گی female drones are male اور جو drones ہوں گے وہ یہ بھی ایک ہنی بی کا نام ہے لیکن male all play our role in the life cycle of newbies اور ان تینوں چیزوں کا worker bee queen bee اور drones کا جو ہے کام ہوتا ہے ایک complete life cycle کرنے میں اگر میں آپ لوگ کو ریویو دے دوں کہ سب سے پہلے queen bee نے ایگ دیا اس کے بعد اس میں سے ایگ میں سے لاروہ نکلا queen bee نے خیال رکھا پھر queen bee نے اس کا خیال رکھی اس کو سیل کر دیا کچھ دنوں کے لئے چھوڑ دیا اس میں ونگ کی ڈیویلیپمنٹ ہوئی اور آفر سام ٹائم ایک اڈلٹ ہنی بی ہمارے پاس نکل گئی موسیقی